آج ایک انتہائی پاورفل تسبیح آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس کے کرنے سے بشمار مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے اور تعلیم کے لیے آپ کریں اچھے مستقبل کے لیے کریے کیریئر کے لیے کریں کوئی بھی جائز مقصدوس کے لیے رات کی تنہائی میں سونے سے پہلے یہ عمل اگر آپ کریں تو اس میں آپ کو بہت سی برکات نصیب ہوں گی ایک سو مرتبہ آپ نے سورہِ القوسر پڑھنی ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی ہے جس کا معنی ہے اے اللہ ہماری عزمائشوں کو کھول دے اے اللہ ہماری خطاؤں کے بوجھ کو کم کر دے اور ہماری گلتیوں اور لگزشوں کو معاف فرما دے اس کے بعد آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سو مرتبہ یہ دروشری پڑھنا ہے اللہ ہم صلی و سلم و بارک على سیدنا محمد الفاتح لما اغلقا والحاتم لما سبقا والناسر الحق بالحق المستقیم و صل اللہ علیہ و علیہ و علیہ و صحابہ حق کا مقدار العظیم یہ نظرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آخر میں سو مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں والسلام علیہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین کہہ کر آپ نے جو بھی جائز مقصد ہو اس کے لیے دعا مانگنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے سو جانا ہے تسبیح کرنے کے بعد اور یہ دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے کوئی دنیاوی کام کوئی ٹی وی فون اس طرح کے معاملات میں نہیں انوالو ہونا بلکہ آپ نے یہ عمل کر کے سو جانا ہے اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو بھی دور فرمائے گا اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت سورہ القوسر اور درود فاتح کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے اللہ آپ کی پریشانی دور کرے گا اور اس کے نتیجے میں اگر بچے یا بچی کی شادی کا معاملہ اٹھکا ہوا ہے وہ بندش دور ہوگی کاروبار میں اگر رکاوٹ ہے تو وہ دور ہوگی یا بچے کی جاب کا مسئلہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ دستگیری اور مدد فرمائے گا لیکن یقین کی طاقت کے ساتھ یقین سب سے عمل میں ضروری ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں ہے اور یہ سورہ ایک اوسر حفاظت کے لیے بھی ہے کسرت بھی ہے اس میں خیر و برکت بھی ہے اس میں اور اس اعتبار سے کر کے یہ جو دعا ہے یہ بھی بڑی ہی تاثیر والی ہے اور یہ پھر درود فاتح فتح اور برکتیں دینے والا یعنی آپ کو ہر میدان میں فتح و نسرت بھی اس کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہے اور جو جائز مقصد ہوتا ہے آپ کا اس ذکر تسبیح اور اس دروش شریف کی برکت سے اور اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی دستگیری اور مدد فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اجازت لیں تو اس میں یہ ضرور امفیسائز میں کرتا ہوں کہ اپنا نام جس کے لیے آپ نے پھرنا ہے اس کا نام بیٹا ہو بیٹی ہو لے کر کے اس کے لیے اس کے پڑھنے کی اجازت دیں تو پھر اس میں اجازت سے برکت شامل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی زمینی آسمانی افات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور سورہ کاؤسر اور درود فاتح کی جو حقیقی برکتیں ہیں وہ پڑھنے والوں کو نصیب فرمائے آگے اپنے رشتہ داروں تک بھی یہ میسیج دلیور کیا کریں کیونکہ جو لوگوں کے لیے آسانیہ بانڈتا ہے اللہ اس کے لیے بھی آسانیہ پیدا کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ